ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مسئبت میں پڑ گیا کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا بیٹا اپنے چچا کے پاس اسے لے جاؤ اور کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں بیٹا وہ ہار لے کر چچا جی کے پاس گیا چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھ اور پرخ کر کہا بیٹا ماں سے کہنا ابھی مارکیٹ بہت مندہ ہے تھوڑا رخ کر فروخت کرنا اچھے دام لیں گے اسے تھوڑے سے روپیہ دے کر کہا تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا اگنے دن سے وہ لڑکا روز مرا دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیرو جوارات کی پرخ کا کام سیکھنے لگا ایک دن وہ بہت بڑا ماہر بن گیا لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرخ کرانے آنے لگے ایک دن اس کے چچا نے کہا بیٹا اپنے ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت تیزی ہے اس کے اچھے دام بل جائیں گے ماں سے ہار لے کر اس نے پرخا تو پایا وہ تو جہلی ہے وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر لوٹ آیا چچا نے پوچھا ہار نہیں لائے تو اس نے کہا وہ تو جہلی تھا تب چچا نے کہا جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جالی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا نے ہماری چیز کو بھی جالی بتانے لگے آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتا چل گیا کہ ہار نکلی ہے سچ تو یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے دیکھتے اور جانتے ہیں سب غلط ہے اور اسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں